بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناصر میں آپ کا میزوان مزان جاتا آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ویڈیو میں آگے پڑے سے پہلے آپ سے وہی درخواست کہ اگر آپ نے اب تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پڑھائے پہل پانی چینل کو سبسکرائب کر دی گے گا اور کپٹ باکس میں اپنی قیمتیارہ ضرور دی جائے گا نواز شریف نے کر ایک جلاس کیا ہے اور جلاس میں نے پوچھا ہے کہ جو آئی ایم ہیپ سے رابطے ہو رہا ہے زاکرات ہو رہے ہیں اس میں بجلی اور کیسے کتنی مہنگی کی جائے گی وہاں ہم کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو جائے گا یہ کیا درونی صورتحال اور میاں نواز شریف صاحب سوال کس سے پوچھ رہے ہیں شباہ شیف صاحب سے پوچھ رہے ہیں مریم نواز سے پوچھ رہے ہیں جو دونوں کہہ رہے ہیں کہ مفاق میں پجاب نواز شریف کی حکومت ہے آج آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے کہ میاں نواز شریف کس کو ایک کہہ رہے ہیں خواجہ آصف نے جنرل باجوہ اور جنرل فیض امید کے خلاف جہاد کا اعلان کر دیا ہے اور جہاد کا اعلان کیسے کیا ہے یہ بھی آج آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے اور کور کمیٹی کے اندر پاک سندریکن صاحبی کور کمیٹی کے اندر علی زفر شیرف ظلم مروت علی محمد خان کے درمیان اور بریسٹر کور کے درمیانے کیسی گرما گرمی ہوئی ہے کہ اب اس کا جو پنچید ہے وہ اڈیلہ جیل میں ہی بیٹھے گی ہو اور وہاں پر پیٹھا جو سرپانچ بران خانہ ہے وہی اس کا فیصلہ کرے گا یہ کیا تمام صورتی اللہ یا جب کوئی اس ویڈیو بتائیں گے نوازشی صاحب سے شروع کر لیتے ہیں کل اجلاس ہوا ہے جو انہوں نے ان کی مرکزی بورڈ کے میمبر ہے پارٹی کے اس پر ان کو اجلاس کیا ہے جس میں مریم نواز بھی موجود تھی دونوں نے ایک سوال پوچھا کہ آئی ایم ایف سے جو ہم مذاکرت کریں اس میں بجلی اور گیس کتنی مہنگی کریں گے عوام کے سبر کا جو پہ مانا اس کا لبریز ہونے کا انتظار نہ کریں کسانوں کے ساتھ زیادتے ہو رہی ہیں کسانوں کو سول اور پینل دیں اس کے بعد انہوں نے کہا جی کسانوں کا استحصال ہو رہا ہے عوام مہنگئی سے پس رہی ہے لیکن یہ میاں نوازشی صاحب سوال پوچھ رہے ہیں میاں شباشی صاحب سے پوچھ رہے ہیں مریم نواز سے پوچھ رہے ہیں یا جو ان کا لگایا ہوا اورنگ زیب وزیر خزانہ ہے اس سے پوچھ رہے ہیں کیونکہ یہ حکومت بھی میاں نوازشی صاحب نے الیکشن کا فیصلہ کیا میاں نوازشی صاحب نے الیکشن کی ڈیٹ کا فیصلہ کیا میاں نوازشی صاحب نے وکٹری سپیچ کی اور اس میں منڈیٹ دیا شباش شریف کو تو مجھے لگتا ہے کہ میاں نوازشی صاحب آپ جو اپوزیشن لیڈر کی سیٹ ہے وہ بھی اپنے پاس ہی رکھنا چاہتے ہیں اور حکومت بھی ان کے پاس ہے پنجاب بھی ان کے پاس چلا گیا تو آپ اپوزیشن لیڈر جو پاکستان طریقے انصاف کے ہیں برستے اور گوھر لگتا ہے ان کے جگہ یہ آپ خود کو رکھنا چاہتے ہیں تاکہ یہ اپوزیشن بھی خود کریں کیونکہ یہ سوال کا جواب تو عوام میاں نوازشی صاحب مسلم لی قنون سے پوچھ رہی ہے کہ جو آئی ایم ایف سے آپ رابطہ کرنے جا رہے ہیں اس میں بجلی جو آپ نے کہا ہے کہ بجلی اور مہنگی ہوگی تو اس کے کب تک ہم انتظار کریں گے مہنگائی کا جو جن ہے وہ دن با دن طاقت پر ہوتا جا رہا ہے حکومت آپ کی ہے تو کب تک ہم انتظار کریں گے باران مجھے نہیں سمجھ آئی کہ میاں نوازشی صاحب نے یہ سوال پوچھا آخر کس سے ہے کیونکہ ہاں جگہ تو ان کی حکومت ہے کولیشن میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور کولیشن میں سن کے ساتھ پیپلز پارڈی کے ساتھ ویسے ہی لڑائی شروع ہوگی ہے چیر میں نے رکھ ساں وہ جو بس گھنٹے بھی اپنا فیصلہ نونک پر قرار نہیں رکھ سکی تو یہ میاں نوازشی کو یہ فون پر کال کر کے شبازشی سے پوچھنا چاہیے یا ساتھ بیٹھے مریم نواز سے پوچھنا چاہیے یا وزیر خزانہ اور انگزیف سے پوچھنا چاہیے کہ میں مسلم دیکھ نون کی پارٹی کا قائد ہوں بھائی اس کا جواب دوں لیکن سمجھ نہیں آ رہی کہ کس سے جواب پوچھ رہا ہے سولر پیلر کسانوں کو دینے ہے تو دیجئے وہ مشورہ دے رہے ہیں میاں نوازشی اس پر عمل نہیں کر رہے وہ کہنے کہ ہمیں دینے چاہیے اب اتنی بڑے صوبہ ایک چالیس سال سے حکمران اس کے بعد وفاق میں حکومت پنجاب میں حکومت اور صرف مشورہ دے رہے ہیں بارال اللہ رحم فرمائے اس ملک پر اور اس ملک کے لیٹروں کے اوپر خواج آصر صاحب نے جنرل فیض اور جنرل جو جنرل باجوہ ہے ان کے خلاب اقراردال لانے کے لئے پارلیمنٹ پہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم پارلیمنٹ اقراردال دے کے ہیں گے کہ یہ ٹی ٹی پی کی جو ارکار تھے ان کو پاکستان میں لے کے اور پاکستان میں ان کو کافی نقصان پہنچا یہ وہی جنرل باجوہ ہے جن کو میاں نوازشی نے جن کی منظوری دی تھی پھر ایکسٹینشن بھی میاں نوازشی نے دی تھی اور اس کے بعد انہوں نے ہی آکے خواج آصر صاحب نے اساملے میں کہا تھا کہ ہمیں انکنڈشنل سپورٹ کرنی ہے خواج آصر صاحب کی یہ تمام باتیں رکار کا حصہ ہے لیکن اب جب جنرل باجوہ بھی ریٹائر ہو چکے ہیں جنرل فیض بھی ریٹائر ہو چکے ہیں تو پارلیمنٹ ان کو کسی حیثیت میں بلائے گی خواج آصر صاحب کو اگر جانا ہے تو پھر عدالت میں جائیں وہاں پر جا کر یہ تمام بیانات رکار کروائیں اور کہیں وہاں پر تمام ثبوت پیش کریں تاکہ ان کے خلاف پارلیمنٹ عدالت نہیں ہے کہ وہ کسی کو سزا دے سکیں ہاں وہ سنے گی لیکن جب جنرل باجوہ اور جنرل فیض ریفنگ دیتے تھے آکے پارلیمنٹ پہ تو یہی لوگ تھے جو بہت طریفے کرتے تھے مجھے لگتا ہے خواج آصر صاحب بس بیسے ہی تھوڑا سا ان کو زینی ازیہ دینا چاہتے ہیں اس سے زیادہ کچھ نہیں اور مجھے بھی نہیں لگتا کہ جنرل باجوہ اور جنرل فیض کو اس باتوں سے کوئی زینی سید ہوگی کیونکہ اس کی گراؤنڈ ریالیٹی ہی نہیں ہے یہ سب کچھ مسلمی قنون نے کہا اور اگر مسلمی قنون اپنی غلطی کو صدارنا چاہتی ہے تو پھر ان کو اپنی بہت سے غلطیوں کو صدارنا پڑے گا بہت سے غلطیوں کو تسلیم کرنا پڑے گا پھر یہ نہیں ہوگا کہ آپ طریقہ پخصوص حصہ لے لیں اس کو درست کر لیں اور باقی جو حصہ وہ ختم رہے پاکستان طریقہ انصاف کی بات کر لیتے ہیں اب پاکستان طریقہ انصاف کی گوھر کمیٹی کا اچلاس ہوا جس میں علی محمد خان بڑے گرجے اور برسے اور دعا جو آوازیں تھی وہ کبرے سپاہی تک کہتے رہی ہو جی گرجے اور برسے علی زفر اور شیر ازال مروت پر انہوں نے کہا ہے جی ایک درہا آپ دالت میں جا کر کیس لڑے ہیں مخصوص نشستوں کا درہا آپ اوپن لی کہہ رہے ہیں ہیں اوپن فورم پر جا کے کہہ رہے ہیں بڑے بڑے پلیٹ فارم پر جا کے کہہ رہے ہیں کہ مخصوص نشستوں میں ہم سے غلطی ہو گئی مخصوص نشستوں میں یہ ہماری غلطی ہے جس کے ویسے مخصوص نشستیں نہیں ملیں شیر ازال مروت کا وہ بیار کے پہلے ہم شرائعنی گروپ میں گئے پھر اس کے بعد ہم مجلس سوات مسلمین میں گئے پھر ہم سنیداد کونسل میں گئی یہ ہماری گلتی تھی جس کے ویسے مخصوص نشستیں نہیں ملیں بریسٹر علی زفر معاف کیجئے بریسٹر علی زفر بھی ایسی باتیں کر چکے ہیں تو علی محمد خان نے کہا کہ جب آپ خود اپنی غلطی تسلیم کر رہے ہیں تو پھر آپ کس مو سے جا کے وہاں پر کیس لڑیں گے کس مو سے جا دالت پر جائیں گے اور کہیں گے کہ ہم سے یہی یہ غلطییں ہو گئی ہیں تو بریسٹر علی زفر کو منع کر دیا گیا ہے کہ وہاں مخصوص نشستوں کا کیس نہیں لیں گے اور شیر افضل مروت کی کافی ہی چاہتا نہیں ہوئی ہے پھر اس نے بھی کہا ہے کہ آپ کس حیثیت میں جا کے وہاں پر انٹرویو دے رہے ہیں آپ کو کس نے کہا ہے کہ آپ اتنی اوپنی وہاں پر جا کر باتے کرے اور پارٹی کے جو اندرونی باتیں ہیں وہ پاہر پریٹ فارمر پر کرتے پھر تو شیر افضل مروت نے جواب انہیں کوشش کی تھی لیکن ان سے کوئی جواب بنا نہیں اور پارٹی کو مطمئ نہیں کر پائے اور وہاں پر مجود تمام لیٹر شیر افضل مروت کے اوپر پرس پڑے اب یہ تمام باتیں امرار خان کو ڈیل آجیل پنچائی جائیں گی تمام جو انٹرویوز ہوئے ہیں جو تمام بیعنات ہیں ان کو بتائی جائیں گے کہ شیر افضل مروت صاحب نے یہیے کہا ہے بریسرالی زفر صاحب نے یہیے کہا ہے اور وہاں پر جو بیٹھے ہوئے ہیں امرار خان وہ فیصلہ کریں گے کہ یہ آخر سب کچھ ہو کیا رہا ہے کچھ اندوئے جس نے کہا ہے کہ آپ وہاں پر جا کر پارٹی کے بارے میں باتیں کرتے پھر ہیں اور یہ کہتے پھر ہیں کہ ہم سے غلطی ہیں ہوگی یہ ہوگی اور جو شیرانی سے وہ چھوڑ گئے وائزہ مسلم علیمین کے پاس گئے اس کے بعد جو چھوڑ لے کر سنیتات کونسل کے پاس گئے انہوں نے ہم سے پارٹی سے غلطی کروائی بارہا یہ پارٹی کا فیصلہ تھا یہ امرار خان اس فیصلے میں شامل تھے امرار خان کے فیصلے کے بارے میں نہیں ہو سکتا تو انہوں نے کہا کہ یہ شیران تو امرار خانی ذر جاتا ہے کہ امرار خان نے غلط کیا یہ امرار خان کے ساتھ ہی جو ان کے کلوز ہیں جو ان کا مشروع تینوں نے غلط کیا پوری پارٹی کے اوپر ایک غداری کا الزام لگا رہے ہیں کہ امرار خان کے ساتھ کچھ لوگ غدار ہیں حالانکہ آپ کو یہ کسی نہیں کا خود ساکتا ترجمان بنے ہوئے ہیں جو پارٹی کے جنڈے کے پر جا کر باتے کر رہے ہیں مزید کیا بھی پاکستان کا اپ ڈیٹ ہوگی آپ کو اپ ڈیٹ کرتا رہیں گے اپنا پولیس چینل کے خیار رکھے گا لینکمان